بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے پاس بھیجا جو سب سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مشغول تھا اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے استغفار کر رہا ہے اس شخص کی حالت بہت خراب تھی اور اس کا جسم ایک جگہ پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے گلنے لگا تھا تھوڑی دیر میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرندہ کچھ دیر میں وہاں اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا ہے اور عبادت میں مشغول اس انسان کے موں میں وہ پھل ڈال کر چلا جاتا ہے جب اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نبی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میری پوشیدہ جگہ کا علم تمہیں کیسے ہوا موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تک آنے کی راہ دکھائی ہے وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اور پینتیس سال سے اس کونے میں چھپ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ پرندہ میرے رزق کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے آپ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں نا کہ کیا اس نے میری توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ اے موسیٰ اس کو بتلا دو کہ میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا تو وہ شخص بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کیوں نہیں کی اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے اس آدمی کی غزا کے لیے اس پرندے کو مقرر کیا ہے جو اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں پھل لا کر دیتا ہے لیکن 35 سال میں ایک دفعہ بھی اس آدمی نے کبھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ یہ خود تو بھوکا نہیں یہ بندہ صرف اپنی بھوک اور عبادت ہی کا سوچتا رہتا ہے اور اس وجہ سے میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی اب جہنمی اس کا ٹھکانہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو جواب بتایا تو اس شخص رونے لگا پھر بولا کہ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کیجئے اگر اللہ مجھے معاف نہیں کرتا تو کم سے کم میری ایک دعائی قبول کر لیں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا دعا ہے تو اس بندے نے کہا کہ جب مجھے دوزخ میں ڈالا جائے تو میرا جسم اتنا بڑا ہو جائے کہ جہنم مجھ سے ہی بھر جائے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ دعا کیوں مانگی تو نے تو اس نے کہا میں تو جہنم میں جاہی رہا ہوں اگر جہنم بھر جائے گی تو دوسرے لوگ تو بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میں اس کی توبہ ایک پرندے کے ساتھ خودغرضی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہا تھا لیکن اب تو یہ ساب انسانوں کے لئے سوچ رہا ہے میں کیسے اس کی توبہ قبول نہ کروں میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اب یہ جہنم میں نہیں جاہے گا دوستوں بزرگوں کا قول ہے کہ عادی فقیری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے تو اللہ بہت سادہ خوش ہوتا ہے اس لئے ہمیں نماز روز کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حقوق کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھتا فرمائے آمین